بحر حضر بحر حضر کے بیان سے قبل میں آپ کی خدمت میں دو کتابیں عروض کی تجویز کروں گا جنہیں آپ ضرور لے لیں تاکہ ان کے حوالے سے آپ عروض کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں پہلی ہے آہنگ اور عروض یہ ڈاکٹر کمال احمد صدقی کی ہے اس کو نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف اردو لینگویج نے شائع کیا تھا نائنٹین ایٹی نائن میں اور اب تک اس کے چار ایڈیشن آ چکے ہیں اس کو آپ نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف اردو لینگویج فروغ اردو بھون ایف سی تھرٹی تھری اوبلیگ نائن انڈسٹریل ایریا جسولا نیو ڈیلی ڈیبل ون زیرو زیرو ٹو فائیو سے مانگا سکتے ہیں دوسری کتاب ہے میراجو لاروز میراجو لاروز جو ہے یہ ڈاکٹر عارف حسن خان کی تخلیق ہے ڈاکٹر عارف حسن خان ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ ہندو کالیج مراد آباد یو پی میں ہے اور اس کو آپ مانگانے کے لیے ان سے برہائے راست رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر عارف حسن خان ای ڈیش ون زیرو فائیو جگر کولونی مراد آباد ٹو ڈیبل فور ڈیبل زیرو ون یو پی موبائل نمبر ہے ان کے زیرو نائن فور فائیو ایٹ سکس نائن ٹو زیرو نائن ون اور دوسرا نمبر ہے زیرو نائن ثری سکس ایٹ ون زیرو فائیو زیرو ثری نائن آئیے اب بحر حضر کی طرف بڑھتے ہیں یہ ہماری پہلی بحر ہے اس کا بنیادی رکن ہے مفائی لن مفائی لن میں مفا وطد مجموع ہے یعنی اس میں میم اور فے دونوں متحرک ہیں الف ساکن ہے لہذا یہ وطد مجموع ہو گیا ای لن ای سبب خفیف ہے جس میں پہلا حرف متحرک ہے دوسرا حرف یہ ساکن ہے اس کے بعد لن ہے لن بھی سبب خفیف ہے جس میں لام پیش کے ساتھ متحرک ہے اور نون ساکن ہے اب مثال کے طور پہ جو غالب کا مطلع ہے وہ ہے ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش بدم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے اب اس کو آپ نے دیکھا کہ چار حصوں میں تقسیم کر کے ہم نے پڑھا مصراء اولہ کو بھی اور ثانی کو بھی تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس مطلعے کہ مصراء اولہ اور ثانی میں چار چار ارکان ہیں اور یہ سبھی سالم ہیں یعنی مفائلن 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 مصرے میں چار مرتبہ ہے اور شیر میں آٹھ مرتبہ اب اس کی ہم تقسیم دیکھیں گے مصراء اولہ کی تقسیم دیکھیں ہزاروں خواہ یہ پہلے رکن میں ہے ہشیں دوسرے رکن میں ہے نون گھننا شمار نہیں ہوگا ہزار مفاق وزن پہ ہو گیا جس میں ہے مین کے مقابل ہے متحرک رے متحرک فے کے مقابل ہے الف ساکن ہے جو مفاق علف کے مقابل ہے جو یہاں ساکن ہے اور یہ وطد مجموع ہے ہزاروں اب اون جو ہے اس میں نون گھننا شمار نہیں ہوتا ہزاروں ای کے وزن پہ ہے خواہشیں خواہ اس کو ہم خے علف کی طرح سے پڑھیں گے لہٰذا یہ لن کے مقابل ہے ای اور لن دونوں سبب خفیف ہیں ہشیں ایسی ہشیں مفاق وزن پہ ہو گیا ہے مین کے مقابل ہے جو متحرک ہے شین فے کے مقابل ہے جو متحرک ہے یہ علف کے مقابل ہے اور نون گھننا آپ جانتے ہیں کہ تختی میں شمار نہیں ہوتا اے سی اے اے کے وزن پر ہے اے سی سی لن کے وزن پر ہے یہ دونوں سبب خفیف ہیں جن میں پہلا حرف متحرک ہوتا ہے اور دوسرا حرف ساکن کہ ہر خواہش اب آپ دیکھئے یہ گرتی ہے لہذا زیر کی علامت آگئی کاف زیر کے ساتھ مفاق مین کے مقابل ہے جو متحرک ہے ہر یہ فا کے وزن پہ ہے ہے متحرک ہے رے ساکن ہے خواہش اب یہاں بھی خواہ کو ہم خواہ کی طرح پڑھیں گے لہذا خواہ کو ہم نے اے کے وزن پہ رکھا اور ہش کو لن کے وزن پہ رکھا پے دم نکلے یہ ہم نے زبر کی علامت دے دی یہاں پے تھا دم نکلے پے زبر کے ساتھ مین متحرک کے مقابل ہے دم فا کے وزن پہ ہے نکلے ای لن کے وزن پہ ہے نک ای لے لن ای اور لن دونوں سبب خفیف ہیں اس طرح سے ہم نے مصر اولا یعنی پہلے مصر کی تقتی دیکھی مصر ای ثانی کی تقتی دیکھتے ہیں بہت نکلے بہت مفا کے وزن پہ ہے اور نکلے ای لن کے وزن پہ ہے بہت میں بے مین کے مقابل ہے خط فا کے مقابل ہے بے اور ہے یہ دونوں ہمارے متحرک ہیں اور تے ساکن ہے نکلے ای لن نک ای لے لن میرے ارمان اب اس میں ہم نے ارمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے دوسرے رکن میں میرے مفا کے وزن پہ ہے مین متحرک مفا کے مین کے مقابل ہے جو متحرک ہے رے فا کے وزن پہ ہو گیا ارمان ار ای ما لن اس میں مفا و تد مجموع ای اور لن دونوں سبب خفیف اب ارمان کا ہم نے نون یہاں لے آئے ہیں یہ نون مفا کے مین کے مقابل ہے میرے ارمان لیکن پھر نون مین کے مقابل ہو گیا لے فی علف کے مقابل ہو گیا کن ای کے مقابل ہو گیا پھر لن کے مقابل ہو گیا پھر بھی کم نکلے اب یہاں پہ یہ گرتی ہے لہٰذا جب ہم یہ گراتے ہیں تو زیر کی علامت آ جاتی ہے یہاں آپ دیکھئے بھے کے نیچے زیر کی علامت دے دی جو مفا کے مین کے مقابل ہے اور یہ متحرک ہے کم فا کے وزن پہ ہے نکلے نک ای لے لن اس میں ای اور لن دونوں سبب خفیف ہیں اور مفا وطد مجموع ہے اس طرح آپ نے اس مثال میں یہ دیکھا کہ ہم اس مطلع کو کس طرح سے چار حصوں میں تقسیم کر کے پڑھتے ہیں اس سے پڑھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی اور مصرے کا مفہوم بھی فوراں سمجھ جائیں گے اسی طرح سے مصرے سانی میں بھی ہم نے کیا ہے پھر آپ نے اس کی تکتی بھی دیکھ لی مصرے اولا کی اور سانی کی اب تکتی کی مشک آپ کیجئے گا تاکہ اس مطلع کو اور اسی کے آہنگ میں دوسرے شورا کے جو مطلع ہیں شیر ہیں مکتے ہیں نیز غزل نظم کچھ بھی ہو اس میں آپ اس آہنگ کی شناخت کر سکتے ہیں اب ہمارا آہنگ نمبر دو ہے اس کا استلاحی نام ہے بہر حضر مکفوف 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 سالم الاخر یہاں میں آپ کو صرف استلاحی نام میں جو مضائف ہے مکفوف 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 سالم الاخر یعنی جب سالم رکن میں ہم زہاف کے ذریعے کوئی کمی بیشی کرتے ہیں تو اس کے عمل کے بعد جو ہمیں سالم رکن میں جو رکن ملتا ہے اس کو مضائف کہتے ہیں اور اس میں کف زہاف لگا ہے اور جو مضائف ہوگا اس کو ہم مکفوف کہیں گے زہاف کے بارے میں الگ سے بیان ہوگا اس کے لئے الگ سے آپ کو تفصیل سے تمام جو زہافات ہماری شائری میں استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے اس میں آپ یہ نوٹ کیجئے کہ سالم الاخر رکنے کا مطلب یہ ہوا کہ آخری رکن ہمارا سالم ہے اب یہ عارف حسن خان صاحب کی تخلیق ہے ان کا مطلب دیکھئے نہیں کوئی جفاکار زمانے میں تیرے جیسا نہیں کوئی وفادار زمانے میں میرے جیسا اب آپ تختی نوٹ فرمائیں مصر اولا یعنی پہلے مصرے کی تختی دیکھئے نہیں کوئی نہیں مفا کے وزن پہ آ گیا نوم غنہ شمار نہیں ہوتا کو ای کے وزن پہ آ گیا ای اس میں ہماری یہ گرتی ہے لہٰذا حمزہ کے نیچے ہم نے زیر کی علامت دیتی زیر کی علامت حمزہ زیر کی علامت کے ساتھ لام پیش کے ساتھ جو ہے وہ تحرق اس کے مقابل رکھا گیا دوسرے رکم میں دیکھئے جفا کار جفا مفا کے وزن پہ ہو گیا جس میں جیم متحرق میم متحرق کے مقابل ہے اور فا یہ مفا کے فا کے مقابل رکھا گیا ہے کار کاف الف ای کے وزن پر ہے رے لام متحرق کے مقابل ہے تیسرے رکم میں زمانے میں زم مفا نے ای میں اب یہاں میں ہماری میں میں یہ گرتی ہے اور نون گنا شمار نہیں ہوتا لہذا ہم نے میم کے نیچے زیر کی علامت دی اس طرح سے میم متحرق جو ہے یہ زیر کی علامت کے ساتھ یہ لام متحرق کے مقابل ہے اور یہاں لام پیش کے ساتھ مفائی لو اب آخری چوتھا رکن ہے ہمارا مفائی لن تیرے مفا کے وزن پہ ہے بہت صاف ہے جی سا جی ای سا لن یہاں مفا وطد مجموع ہو گیا اور ای اور لن دونوں سبب خفیف ہو گئے اب مصرہ ایس ثانی کی تقتی دیکھئے نہیں کوئی یہ پھر جیسے مصرہ اولہ میں تھا وہی چیز مصرہ ثانی میں پہلا ہمارا رکن ہے اس کے بعد میں ہے وفادار وفا مفا کے وزن پہ ہو گیا دار دال الف دا یہ کے مقابل ہو گیا رے لام پیش کے ساتھ ہے متحرک اس کے مقابل رے متحرک ہو گیا زمانے میں یہاں پھر دی اور نون غنہ آپ جانتے ہیں کہ تقتی میں شمار نہیں ہوتا لہٰذا زمان مفا کے وزن پہ ہو گیا نے ای کے وزن پہ ہو گیا اور میم زیر کے ساتھ جو متحرک ہے وہ لام پیش کے ساتھ جو متحرک ہے اس کے مقابل نظم ہوا ہے میرے جیسا میرے مفا جیسا تیرے کا جو تلفظ ہے ہاں وہ تیرے اور میرے جو ہماری اردو شاعری میں رائج ہے اور ہمارے یہ درست باندھا گیا ہے اب میں آپ سے ارز کروں گا کہ شیر میں دو مصرے ہوتے ہیں شیر کے مصرائی اولا کے پہلے رکم کو صدر کہتے ہیں دوسرے کو حشر کہتے ہیں تیسرے کو پھر حشر کہیں گے اور چوتھے کو عروض کہتے ہیں مصرائی ثانی میں پہلا رکم ابتدا دوسرا رکم حشر تیسرا رکم حشر اور چوتھا اور آخری رکم اس کو ہم ضرب کہتے ہیں مصر اولا میں آخری رکم جو چوتھا رکم ہے اس کو عروض کہتے ہیں اور مصرائی ثانی کے آخری رکم جو ہمارا چوتھا رکم ہے اس کو ضرب کہتے ہیں اب اس ضمن میں آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ ہمارا مسمن آہنگ ہے اس لیے اس میں چار ارکان ہیں مصرے میں اور آٹھ ارکان پورے شیر میں ہیں یہاں یہ مطلع ہے اور اگر مسدس آہنگ ہے مطلب اس میں صرف تین ارکان ہیں ایک دو اور تین تو اس صورت میں ہماری ہاں ہشت صرف ایک ہوگا مسمن آہنگ میں ہماری ہشت دو ہوں گے اور اگر مربع آہنگ ہے یعنی مصرے میں صرف دو ارکان ہیں اور شیر میں چار ارکان ہیں تو اس صورت میں ہماری ہاں صدر اروز ابتدا ضرب اس میں ہشب نہیں ہوتا آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم بحر حضرت کا تیسرا آہنگ سمجھ جا رہے ہیں وزن ہے اس کا مفائلو 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 فولن اس کا اسطلاحی نام ہے بحر حضرت مصمم مکفوف 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 محضوف اس میں آپ غور فرمائیں کہ مصممم آہنگ میں جیسے میں آپ سے پہلے ارز کر چکا ہوں چار ارکان ہوتے ہیں اور اس میں جو سالم رکن ہے حضرت کا وہ مفائلن ہے مفائلن مفائلن کے اندر اس میں نون کو گرا دیا گیا ہے لہذا یہ سالم نہیں رہا بلکہ اس میں جو زحاف استعمال ہوا وہ کف زحاف تھا اور مزاہف کو مکفوف کہتے ہیں تو مکفوف ہم نے لکھا دوسرا رکن مزاہف ہے یہ بھی یہ بھی مکفوف ہے تیسرا بھی مکفوف ہے اور چوتھے میں ہم نے مفائلن میں آخری سبب خفیف اس کو حصف کیا تھا اس کے لیے ہمارا جو زحاف ہے وہ حصف تھا اس کو مزاہف کو محضوف کہتے ہیں بہرحال یہ اسطلاحی نام میں نے آپ کی اطلاع کے لیے ارز کر دیا ہم صرف اور صرف یہاں پر جو اس کا وزن ہے اس کو ہی ہم شیر کے ذریعے سمجھتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس کو ہم تقتی کس طرح سے کریں اور اس آہنگ کو سمجھیں یہ میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جب ہم اسطلاحی نام دیتے ہیں تو آخر میں شیر میں دو بار کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر یہ چاروں ارکان جو ہیں یہ مصرے میں ایک دفعہ ہیں اور دونوں شیروں میں ملا کر آٹھ دفعہ ہیں تو مثال میں آپ کی اس آہنگ کی دیتا ہوں جو عارف حسن خان کی تخلیق ہے کبھی روئے کبھی آہ بھری دل کبھی ٹوٹا سنم تیری محبت نے دکھایا ہمیں کیا کیا اب اس میں بہ آسانی اس مصرے کے چار ٹکڑے ہوتے ہیں پہلے میں کبھی مفا کے وزن پر ہے روئے رو ای کے وزن پر ہے اور یہ جو حمزے کے ساتھ یہ ہے اس میں ہم نے یہ گرائی ہے لہذا اس کی علامت ہم نے زیر سے دے دی ہے حمزے کے نیچے تو یہ حمزے کے نیچے جو زیر کی علامت دی ہے یہ لام جو پیش کے ساتھ ہے یہ اس کے مقابل ہے اس کے بعد میں کبھی آہ کبھی مفاق وزن پر ہو گیا آہ میں الف مد جو ہے یہ آہ یہ ای کے وزن پہ ہے اور ہے جو ہے چھوٹی یہ لام کے وزن پہ ہے جس پر پیش لگا ہوا ہے مطلب لام متحرک ہے بھری دل کا بھری مفا کے وزن پہ ہے دل ای کے وزن پہ ہے کاف پر زبر ہے وہ لام پیش کے مقابل ہے اگلے آخری رکن میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے کبھی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کاف ہمارا تیسرے رکن میں ہے اس پر ہم نے زبر کی علامت دی تھی کیونکہ کبھی ہے کبھی میں کاف پر زبر لگتا ہے اور یہ بھے جو ہے اس میں ہم نے زیر دے دی ہے تا کی ہم اس کو کبھی کی یہ گرا کر ہم نے اس کو فعل ان کے فے کے وزن پہ کے مقابل ٹو ٹا ٹو او کے وزن پہ ہے ٹا لن کے وزن پہ ہے اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ مصرا اولا جو ہے ہمارا پہلا مصرا اس کی ہم نے تقتی دیکھی اور اس کی میں نے آپ کو جو یہ گرائی ہے اس کی وضاحت کر دی ہے اس کے ساتھ میں جو اور بھی یہ کبھی بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے اس کو بھی میں نے سمجھا دیا ہے اب آپ اس طریقے سے جب تقتی کریں گے تو لفظوں کو دو حصوں میں باتنا بھی سیکھ جائیں گے اب ہمارا مصرا ایس ثانی آتا ہے سنم تیری محبت نے دکھایا ہم نے پھر تیری کی یہ کو گرایا ہے تو ہم نے زیر کی علامت یہاں دے دی تو یہ ہمارا رکن ہو گیا مظاہف رکن ہو گیا مفائی لو اس کے بعد محبت نے محب آ گیا مفا کے وزن پہ وطد مجو بت یہ کے وزن پہ ہو گیا اور نے پھر اس میں جو ہے نے میں یہ گرائی ہے لہذا زیر کی علامت آ گئی تو یہ جو لام پر پیش ہے اس کے مقابل ہم نے رکھا ہے اس کے بعد میں آپ دیکھئے دکھا مفا کے وزن پر ہے وطد مجموع یا ہے یا ای کے وزن پہ ہے این اور یہ پہ اس کے بعد میں جو لام پر پیش ہے اس کے مقابل ہم نے ہے رکھی ہے ہمیں میں جو ہماری ہے اس کو ہمیں کو ہم نے پھر دو ٹکڑوں میں باٹا ہے اس میں صرف ہے چھوٹی والی جو ہے وہ اس رکن میں ہے اور اس کے بعد میں جو بچتا ہے ہمارے پاس میں وہ ہمیں بستا ہے میں کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ نون غنہ تو شمار کریں گے ہی نہیں ہوں اب یہاں پہ ضرورت کے تحت ہم نے اس کی یہ گرائی اور میم کے نیچے زیر کی علامت آگئی تو یہ ہمارا میم کے نیچے جو زیر ہے وہ ہمیں والا ہو گیا اب یہ ہم کیا کیا پہلا والا او کے وزن پہ ہے دوسرا لن کے وزن پہ ہے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کو ہم ہمیشہ کاف علف کا کے وزن پر پڑھتے ہیں اور اس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں سبب خفیف ہیں اب میں آپ کی توجہ مصرے کے آخری رکم میں آپ رکم کو فولان بھی رکھ سکتے ہیں فولان رکھیں گے اس کو کہتے ہیں محظوف وہ ہو جائے گا مقصور چوتھا رکم فولن اور فولان ان دونوں کا جو خلط ہے مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کو فولن رکھے یا فولان رکھے لیکن اس صورت میں مصرہ اولا میں اگر ہمارے مطلے میں فولن ہے تو مصرہ ثانی میں تو فولن ہی آئے گا لیکن مصرہ اولا میں پہلے مصرے میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ فولن کے بجائے فولان رکھ سکتے ہیں جس کو مقصور کہتے ہیں اور اس کی عروض اجازت دیتا ہے عروض ہمیں اس بات کے لیے ایک خصوصی اجازت ہے کہ ایک حرف ساکن بڑھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا فولن سے فولان کرنے پر تو ایک حرف ساکن بڑھنے سے آہنگ مجروع نہیں ہوتا لہذا اب جو عارف حسن خان کے اس میں تھوڑی سی تحریف کی ہے پہلے مصرے میں تاکہ آپ کو میں یہ بتا سکوں کہ فولن کی جگہ فولان ہم کس طرح سے لاسکتے ہیں تو یہ میرا تحریف شدہ مصرہ ہے کبھی روئے کبھی آہ بھری دل نہیں تھا شاد اب اس کی تختی آپ دیکھ لیں کبھی روئے کبھی مفا کے وزن پہ ہے رو این اور یہ کے ای کے وزن پہ ہے لام پیش جو ہے پیش کے ساتھ لام اس میں ہمارا اے گرائی ہے ہم نے روئے کی اور ہمزے کے نیچے زیر کی علامت دے دی ہے اس کے بعد میں ہے کبھی آہ کبھی مفا کے وزن پہ آگیا آہ ای لو کے وزن پہ آگیا اس کے بعد میں آہ بھری دل نہیں نہیں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے نون یہاں شامل ہوا ہے کیونکہ اس کو ہم نے پیش کے ساتھ جو لام ہے اس کے مقابل رکھا ہے بھری مفا کے وزن پہ ہے دل ای کے وزن پہ ہے اب یہ آپ بہ آسانی سبب خفیف ہے لام ہمارا اس وقت یک حرفی ہے اب جو ہم نے نہیں کو توڑا تھا تو نون پر زبر تو یہاں آگیا اس کے بعد میں ہے کے بعد میں ہم نے یہ کو پھر گرایا ہے اور نون غنہ آپ کو معلومی ہے کہ ہم تختی میں شمار نہیں کرتے لہذا ہم نے چھوٹی ہے کے نیچے زیر کی علامت دے دی اور اس کو ہم نے فول لان کے فے کے مقابل رکھا ہے تھا شاد تھا او کے مقابل ہے شاد یہ لان کے مقابل ہے اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے مصرہ اولہ میں اگر ہم چاہیں تو ان دو مصروں میں کیونکہ آخری رکم جو ہے وہ فولن ہے آپ کو اختیار ہے کہ آپ پہلے مصرے میں فولان مقصور بھی نظم کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ جو فولن اور فولان ان دونوں کا جو خلط ہے وہ عروض کے اصولوں کے این مطابق ہے اور اس سے ہمارا آہنگ بلکل بھی متاثر نہیں ہوتا اب میں آپ سے ایک بات یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ مصرے کا جو ہمارا آخری رکن ہوتا ہے اس میں دونوں مصروں میں فولن فولان اور بھی اس قسم کی بہت ایسے مزاہف ہیں جن کی اجازت ہے ان کا خلط ہو سکتا ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اور جہاں جہاں یہ مختلف بہور میں واقع ہوں گے وہاں وہاں ان کی نشاندہی کی جائے گی اور آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بھی دی جائے گی اب ہمارا بحر حضر کا چوتھا آہنگ ہے یہ اس کا وزن ہے فائل مفائل فائل مفائل بحر حضر یہ بھی مسمن میں ہے اور اس کا اسطلاحی نام ہے بحر حضر مسمن اشتر مقفوف مقبوز مخنق سالم الاخر شیر میں دو بار یہ میں اسطلاحی نام آپ کو بتا دیا ہے آپ کو صرف اس وقت میں جو ہم سمجھ رہے ہیں تک تی مثالوں کے ذریعے اس میں پہلا رکھن ہے فائل دوسرا ہے مفائل پھر تیسرا ہے فائل پھر ہے مفائل اب اس کی بھی مثال آپ یہاں دیکھیں کہ زندگی کے سہرہ میں ہر طرف ہے بے مہری جس طرف نظر ڈالوں دشت کربلا دیکھوں یہ بھی عارف حسن خاک کی تخلیق ہے اس کی تختی مصر اولا کی زندگی زن فا کے وزن پہ دگی الون کے وزن پہ کے سہرہ میں کے سہ مفا کے وزن پہ را ای کے وزن پہ میں لون کے وزن پر یہ آپ کا مفائلن ہو گیا یہ آپ کا فائلن ہو گیا پھر تیسرے رکم میں ہمارے ہاں فائلن ہے ہر طرف ہر فا کے مقابل ہے طرف ایلن کے مقابل ہے اس کے بعد میں ہے بے مہری ہے کے اندر ہے پر ہم نے زبر دیا ہے زبر کی علامت دے دی ہے اس کے بعد میں بے مہری ہے بے یہ مفا کے وزن پر ہو گیا مہری مہ یہ ای کے وزن پر ہے ری لن کے وزن پر ہے اس طریقے سے ہم نے مصرہ اولہ کی تختی دیکھی اب مصرہ ثانی دیکھئے جس طرف فائلن جس فا کے وزن پر ہے طرف ایلن کے وزن پر ہے نظر ڈالون مفا ایلن نظر مفا کے مقابل ہے ڈا ای کے مقابل ہے لن اس میں آپ جانتے ہیں کہ نون غنہ شمار نہیں ہوتا یہ لن کے مقابل ہے اسی طرح سے آگے ہے تیسرے رکم میں دش تے کر اب کر بلا کو یہاں ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کر یہاں ہے بلا اگلے میں ہے دش تے دش فا کے وزن پہ تے این متحرک کے وزن پہ اور کر یہ لن کے وزن پہ اس کے بعد میں آخری رکن ہمارا آتا ہے اس میں کر کے بعد جو ہم نے دوسرا حصہ تھا بلا وہ آخری رکن میں آگیا چوتھے چوتھا رکن ہے ہمارا اس میں بلا مفا کے مقابل ہے دے کھن دے ای کے مقابل ہے اور اون یہ لن کے مقابل ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ نون غنہ تختی میں شمار نہیں ہوا اب غور کرنے کی بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم اس آہن کو اپنے ہاں استعمال کریں گے تو اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ فائلن مفائلن فائلن مفائلن یہ فائلن اور مفائلن جو ہیں یہ ہمارا ایک سیٹ ہو گیا فائلن مفائلن یہ ہمارا دوسرا سیٹ ہو گیا ان میں جو ترتیب ہے اب فائلن کو آپ الف مان لیجے اور مفائلن کو آپ بے مان لیجے اسی طرح سے یہ الف ہو گیا یہ بے ہو گیا تو اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ دوسرے رکن کے بعد میں اتنی جو عبارت ہے پہلے اور دوسرے رکن کی وہ یہیں ختم ہو جانا چاہیے وہ اگلے میں فائلن تیسرے رکن میں نہیں جانا چاہیے اس کا کوئی حرف یا حرف سے زائد مطلب یہ جو کلمہ پورا ہے یہ ہمارا پہلے اور دوسرے عبارت جو ہے ہماری وہ پہلے اور دوسرے رکن پر ہی ختم ہو جانی چاہیے اسی میں اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ عیب مانا جائے گا اور اس کو ہم شکست ناروا کہتے ہیں اس کے موجود حسرت مہانی ہیں انہوں نے سب سے پہلے سب کی توجہ مبزول کرائی لیکن بڑے شاعروں کے ہاں اور ویسے بھی سب کو اس شکست ناروا یعنی کی عروضی وقفہ ہے یہ اس کا سب پاس رکھتے تھے اور یہ ان کی عادت میں شمار تھا لیکن اس کی نشاندہی حسرت مہانی نہیں کی لہذا میں نے یہ عرض کر دیا تو یہ بہر جو ہے بہر میں اگر دو مصمن میں اگر دو ارکان مختلف ہوں اور وہ تیسرے اور چوتھے میں بھی وہ ہی ہوں تو ہمیں عروضی وقفے کا پاس رکھنا ہوگا تاکہ رہا پڑھنے میں آسانی ہو اب حضرت کا پانچوہ اور آخری آہن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وزن اس کا ہے مفائلن 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 یہ چار مرتبہ ہے اور کیونکہ ہم جو تقتی میں آج اور پہلے بھی جو مصروں کی ہم نے تقتی کی ہے ان کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بہر کا اسطلاحی نام بھی بتا دیا ہے لیکن آپ کا جو سروکار ہے وہ صرف وزن سے ہے جو یہاں مفائلن 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 یہ چار مرتبہ آیا ہے اور اس کا اسطلاحی نام ہے بہر حضر مسمن مغبوز 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 تو آپ تو آپ صرف مغبوز مغبوز بہر حضر مسمن مغبوز شیر میں دو بار اب آپ مثال دیکھئے مثال بھی میں نے عارف حسن خان صاحب کی ہی تخلیق سے لی ہے مثال ہے کہ وفا کے گیت گانے والے کیا ہوئے کہاں گئے دوسرا مثلا ہے وہ عمر بھر نبھانے والے کیا ہوئے کہاں گئے اب اس کی تختی ملاحظہ فرمائیں وفا کے گی وفا مفا کے وزن پہ ہے کے میں ہم نے یہ گرائی ہے لہذا کاف کے نیچے ہم نے زیر کی علامت دے دی ہے اور گی لن کے وزن پہ ہے اس طریقے سے وفا کے گی اب گیت کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ت اگلے میں آگیا ہے دوسرے رکن میں ہے یہ ت گا یہ مفا کے وزن پہ ہے مطلب تے جو ہے متحرک یہ مین کے مقابل ہے اور گا فا کے مقابل ہے پھر ہم نے گا نے اب نے کے اندر ہم نے پھر یہ گرائی ہے لہذا زیر کی علامت دے دی اور یہ نون زیر کی علامت کے ساتھ این کے مقابل ہے اور والے والے کو بھی ہم کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑا و لن کے وزن پہ ہو ت گا ن وا لے کیا ہوئے لے میں پھر یہ گرتی ہے لہذا ہم نے زیر کی علامت دے دی لے میم کے مقابل رکھا گیا ہے اور کیا فا کے مقابل ہے تو لے کیا یہ وطد مجموع مفا کے مقابل ہو گیا اور ہوئے یہ ایل ان کے مقابل ہو گیا اسی طریقے سے چوتھا رکن ہے کہاں گئے کہاں مفا کے وزن پہ ہو گیا نون غن شمار نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں گئے اے لن گئے اے لن کے وزن پہ ہو گیا لہذا پہلے مصرے کی تکتی ہماری ہو گئی اور اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے حروف گرائے ہیں ان ان حروف کے نیچے علامت ضرور لگا دیجئے جب تکتی کریں تو علامت ضرور لگائیں تاکہ پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے کہ کون کون سے حروف گرائے گئے مصرہ مصرہ آسانی دیکھئے وہ عمر بھر وہ عمر اب اس کے اندر وہ ہم نے واو پر پیش کی حرکت دے کے ہے گرا دیا تو یہ وہ ہو گیا یہ ہم نے میم کے مقابل رکھا ہے عمر عمر کے اندر عمر فا کے مقابل ہو گیا ر عین کے مقابل ہو گیا بھر لن کے مقابل ہو گیا اس طریقے سے عمر بھر مفا ایلن یہ دونوں وطد مجموع ہو گئے اور یہ اسی کے مقابل ہیں اگلے میں نبھا نے نبھا مفا کے وزن پہ ہو گیا نے پھر یہ گرتی ہے زیر دے دیا اس کے بعد میں والے پھر اس کو ہم نے والے کو دو حصوں میں تقسیم کیا نے این کے مقابل ہے و لن کے مقابل ہے لے پھر ہمارا تیسرے رکن میں مفا کے مین کے مقابل ہے لام کے نیچے زیر کی علامت دے دی اس کے ساتھ ہی کیا ہوئے کیا فا کے وزن پہ ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وزن پہ آگیا گئے این کے وزن پہ آگیا اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس آہنگ میں تمام جو رکن ہیں چاروں ان میں وطد مجموع وطد مجموع وطد مجموع وطد مجموع سارے کے سارے وطد مجموع ہیں اور ایک رکن میں دو وطد مجموع ہیں اور یہ بہت ہی مترنم آہنگ ہے آپ آپ کو کئی شاعروں کے ہاں یہ آہنگ ملے گا اور آپ بھی اس میں تبا آزمائی کیجئے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ رکن یہ مفائل جو ہے دو وطد مجموع سے مل کر جو ایک رکن ہمارا بنتا ہے اس کو ہم مزاہف رکن کہتے ہیں کیونکہ سالم رکن ہمارا ہے مفائل اس میں اس کے اندر ہم نے مفائل کی یہ کو گرایا ہے اور یہ کو جس زہاف سے گرا یا ہے اس کا نام ہے قبض اور مزاہف کو مقبوض کہتے ہیں یہ صرف میں نے آپ کی اطلاع کے لئے ارز کر دیا تا کہ آپ کو یہ معلوم رہے کہ اسطلاحی نام اس کا کیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ سارے سارے جو یہ وطد مجموع ہیں ان کے نظم کرنے سے ہمارے کلام میں کتنی رنگا رنگی پیدا ہوتی ہے اس طرح سے ناظرین آپ نے بحر حضر کے پانچ آہوں سمجھے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان آہنگوں میں اپنی کلام کو تخلیق کریں گے اور ان کو آپ بہت آسانی کے ساتھ برد سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا فیڈ بیک دیں اور ایک مرتبہ میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی سہو ہو گیا ہے تو اس کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے مجھے اس کی اتنا ضرور دیں اب آج کا سبق ہی ختم ہوتا ہے اور ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ بحر رجس سے متعلق ہوگا اس پر گفتو ہوگی آئندہ سبق میں آدھا مجھے